دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید اکتیس جنوری دوہزار بیس کو برطانیہ نے سرکاری طور پر یورپی یونین کو خیر آباد کہہ دیا اور اب وہ یورپی یونین کا رکن نہیں رہا ہے۔ یورپین یونین اور کانسل آف دا یورپین یونین سے برطانیہ کی نمائندگی بھی ختم کر دی گئی ہے۔ اب برطانیہ یورپی یونین کے کسی فیصلے میں حصے دار نہیں بن سکتا۔ لیکن کچھ قانونی وجوہات کی بنا پر اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک وہ یورپی یونین کی مشترکہ یا کومن مارکیٹ کا حصہ بہرحال رہے گا۔ اس ٹائم کو ٹرانزیشن پیریڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس دوران برطانوی شہریوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو یورپی یونین کے رکن ممالک کو حاصل ہیں۔ یعنی وہ اب بھی ویزے کے بغیر یورپی یونین کے مختلف ممالک میں گھوم پھر سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ جبکہ برطانیہ اور یورپین یونین کے درمیان سامان کی امپورٹ ایکسپورٹ بھی پرانے رولز کے تحت ہی ہوگی۔ اس طرح برطانیہ فی الحال یورپین یونین کی اعلیٰ عدالت کے فیصلوں کا بھی پابند رہے گا۔ مگر اکتیس دسمبر دو ہزار بیس کے بعد یہ سب بدل جائے گا۔ برطانوی شہری اور یورپین یونین کے شہری ویزا لیے بغیر ایک دوسرے کے ممالک کا سفر نہیں کر سکیں گے۔ برطانیہ کو یورپین یونین سے تجارت کے لیے نئے معاہدے سائن کرنا ہوں گے۔ برطانیہ میں رہنے والے یورپین یونین کے پینتیس لاکھ شہریوں اور یونین میں رہنے والے تیرہ لاکھ برطانوی شہریوں کو ریزیڈنس پرمنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر برطانیہ جسے یورپی یونین کا حصہ بن کر مسافروں اور سامان کی آزادانہ نقل و حرکت سمیت بیشوار سہولتیں حاصل تھیں۔ اس نے خود کو اس طاقتور ادارے سے کیوں الگ کر لیا؟ بریکزٹ یعنی برطانیہ یورپی یونین سے آخر کیوں نکل گیا؟ دوستو برطانیہ نے 47 برس 47 یئرز پہلے 1973 میں یورپین کمیونٹی میں شمولیت اختیار کی تھی جسے یورپین ایکنومک کمیونٹی یا ای ای سی کا نام دیا گیا تھا۔ اسی کمیونٹی میں شامل ممالک نے ہی بعد میں 1992 میں یورپین یونین قائم کی تھی۔ تو 1973 میں اسی کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے برطانیہ کو کئی رکاوٹوں کو عبور کرنا پڑا تھا جن میں فرانس کی سخت مخالفت بھی ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ ہم آپ کو یورپی یونین پر بنائی گئی ویڈیو میں دکھا چکے ہیں کہ برطانیہ 1961 1961 سے ہی اس کمیونٹی میں شامل ہونا چاہ رہا تھا۔ مگر فرانسیسی صدر چارلز ڈیگال نے پہلے 1963 اور پھر 1967 میں برطانیہ کی طرف سے ای سی سی میں شامل ہونے کی درخواستوں کو ویٹو کر دیا تھا۔ ڈیگال کا موقف بڑا دو ٹوک تھا۔ وہ کہتے تھے کہ برطانیہ کو یورپی یونین کی رکنیت دے دی گئی تو اس سے کمیونٹی میں فرانس کا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا۔ ان کا یہ موقف اس وجہ سے بھی بجا تھا کہ برطانیہ اور فرانس ماضی میں ایک دوسرے کے سخت دشمن رہ چکے تھے۔ چودویں اور پندرویں صدی میں 14.15 سینچری میں لڑی جانے والی سو سالہ جنگ ہو یا اٹھارویں اور انیسویں صدی میں نپولین بوناپارٹ سے لڑی جانے والی جنگیں۔ برطانیہ اور فرانس ہمیشہ حریف یعنی دشمن رہے تھے اور ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی کوششیں کرتے رہتے تھے۔ ایسے میں ڈیگال کا یہ اعتراض بیجا نہیں تھا کہ برطانیہ یورپی کمیونٹی کا رکن بن کر فرانس کا اثر کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے علاوہ فرانس کو یہ خدشہ بھی تھا کہ برطانیہ یورپی کمیونٹی کا رکن بننے کے بعد اس کمیونٹی میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو مضبوط کرے گا۔ اور اس کے لئے لابنگ بھی کرے گا کیونکہ امریکہ اور برطانیہ میں مثالی تعلقات قائم تھے۔ تو اب ایک طرف فرانس یورپی کمیونٹی میں برطانیہ کی شمولیت کا مخالف تھا تو دوسری طرف برطانیہ کے اپنے سیاستدان بھی یورپین کمیونٹی سے کچھ خاص لگاؤر نہیں رکھتے تھے۔ وہ اپنی معاشی مجبوریوں کی وجہ سے اس کمیونٹی میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ حالانکہ نائنٹین ففٹیز کی دہائی کے آخر تک انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ انہیں یورپین کمیونٹی کا حصہ نہ بننا پڑے۔ اس کی وجہ تھی ایروگنس، غرور۔ دیگارجین کے مطابق برطانیہ کو اپنے شامدار ماضی پر بہت فخر تھا کیونکہ برطانیہ عزمہ یعنی گریٹ بریٹن دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک دنیا کی نمبر ون سپر پاور رہ چکا تھا۔ اپنے اس ماضی کی بنیاد پر اسے اپنے زور بازو پر بھروسہ تھا اور وہ کسی ایسے معاہدے یا کمیونٹی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا جہاں اسے دوسروں کے فیصلوں کے مطابق چلنا پڑے۔ کیونکہ یورپی کمیونٹی میں کوئی ایک ملک آل ان آل نہیں تھا، اکثریت سے ہونے والے فیصلے سب کو ماننا پڑتے تھے۔ برطانیہ اس بات کو اپنی خودمختاری کے لیے ایک چیلنج سمجھتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ برطانوی وزیراعظم کلیمنٹ ایٹلی نے نائنٹین ففٹیز میں اپنی پارلیمنٹ سے یہ کہا کہ ان کی لیبر پارٹی اس اصول کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اس ملک کی اہم ترین معاشی قوتوں کو کسی ایسے اختیار کے حوالے کر دیا جائے جو سراسر غیر جمہوری طاقت ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ جغرافیائی لحاظ اور اپنی ثقافت کی بنیاد پر بھی باقی یورپ سے بلکل مختلف تھا۔ اس لیے برطانیہ سمجھتا تھا کہ اسے یورپین کیمیونٹی میں شامل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری وجہ دولت مشترکہ یعنی کومن ویلت بھی تھی۔ کومن ویلت جس میں پاکستان سمیت پچاس سے زائد ممالک شامل ہیں، ان پر برطانیہ کا بہت زیادہ اثر و رسوخ تھا اور کسی حد تک آج بھی ہے۔ اس لیے برطانیہ کو لگتا تھا کہ یورپی کیمیونٹی کے مقرر کردہ سنگل مارکیٹ کے اصول پر عمل کر کے دولت مشترکہ میں اس کی پہلے جیسی حیثیت نہیں رہے گی۔ وہ ان ممالک سے اپنی مرضی کے مطابق تجارت نہیں کر سکے گا اور تجارت کے معاملے میں اسے یورپین کیمیونٹی کے رولز کو فالو کرنا پڑے گا۔ تو دوستو یہ وہ وجوہات تھیں جن کی بنیاد پر نہ برطانیہ یورپین کیمیونٹی کا حصہ بننے پر تیار تھا اور نہ فرانس اسے یورپین کیمیونٹی میں ویلکم کر رہا تھا۔ لیکن حالات پھر بدلتے چلے گئے۔ برطانیہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پیدا ہونے والے معاشی بہران میں پھنس گیا۔ کومن ویلت ممالک بھی یورپی یونین سے تجارتی معاہدے کرنے لگے۔ برطانیہ کا قریبی اتحادی امریکہ بھی کومن ویلت ممالک اور یورپین کیمیونٹی میں معاہدوں کی حمایت کر رہا تھا۔ ایسے میں برطانیہ کو لگنے لگا تھا کہ اگر اس نے یورپین کیمیونٹی میں شمولیت اختیار نہ کی تو وہ سیاسی طور پر تنہا رہ جائے گا۔ چنانچہ اپنے قومی فخر کو دبا کر ایروگنس کو ذرا نیچے کر کے برطانیہ نے مجبوری میں ہی سہی لیکن یورپین کیمیونٹی میں شمولیت کی درخواستیں دینا شروع کر دی تھی۔ ادھر فرانس میں 1969 میں ڈے گال کی حکومت ختم ہونے کے بعد برطانیہ کا کوئی مخالف بھی وہاں باقی نہ رہا تھا۔ چنانچہ جب 1973 میں برطانیہ نے تیسری بار یورپین کیمیونٹی کا حصہ بننے کی درخواست کی تو اس درخواست کو کسی نے ویٹو نہیں کیا۔ برطانیہ کو یہ ایج بھی مل گیا تھا کہ اس کے ساتھ ڈینمارک اور آئرلینڈ بھی یورپین یونین میں شمولیت کی درخواست دے چکے تھے۔ اگر برطانیہ کے خلاف کوئی ویٹو آتا تو ڈینمارک اور آئرلینڈ بھی یورپین کیمیونٹی کا رکن بننے سے محروم رہ جاتے۔ یورپین کیمیونٹی کے عراقین ایک ساتھ تین ممالک کو رکنیت سے محروم نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ یوں برطانیہ کو بھی یورپین کیمیونٹی کا حصہ بنا لیا گیا۔ برطانیہ نے یورپین کیمیونٹی کا حصہ بننے کے اپنے فیصلے پر عوامی محر لگانے کے لیے 1975 میں ایک ریفرینڈم بھی کروایا۔ اس ریفرینڈم میں 67% برطانوی شہریوں نے یورپین کیمیونٹی میں شامل رہنے کے حق میں فیصلہ سنایا۔ ریفرینڈم کے بعد برطانیہ یورپین کیمیونٹی کا حصہ بن گیا مستقل حصہ اور اس نے یورپین کیمیونٹی کے بنائے ہوئے تجارتی ذابطوں کو بھی منوان تسلیم کر لیا۔ مگر قومی فخر قومی غرور کا جو احساس برطانیہ میں تھا وہ ختم نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ برطانیہ میں یورپین کیمیونٹی چھوڑنے کی تحریک ہمیشہ سے موجود رہی تھی۔ برطانیہ میں یورپین کیمیونٹی جو بعد میں یورپین یونین بن گئی اس کے مخالفین کے لیے یورو سیپٹک کی استعلاح استعمال کی جاتی ہے۔ یہ لوگ برطانیہ کو یورپی یونین سے نکالنے کے لیے ریفرینڈم کا مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ انہیں یورو سیپٹک کی وجہ سے برطانیہ نے نائنٹین ایٹی فائیو میں ہونے والے شینجن معاہدے کو قبول نہیں کیا۔ اس معاہدے کے تحت چھبیس یورپین ممالک ٹونٹی سکس کنٹریز نے بورڈر کنٹرول ختم کر کے ویزے اور پاسپورٹ کے بغیر آزادانہ سفر کی اجازت دے رکھی ہے۔ مگر برطانیہ نے اس معاہدے کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح جب نائنٹین نائنٹین نائن انیس سو نینانوے میں یورو کرنسی متعارف کروائی گئی تو برطانیہ نے اس کرنسی کے لیے مقرر کردہ سٹینڈرز پر پورا اترنے کے باوجود اس کرنسی کو نہیں اپنایا۔ بلکہ اپنی کرنسی یعنی بریٹش پاؤنڈز کو ہی برقرار رکھا۔ انیس سو اکانوے نائنٹین نائنٹی ون میں یورو سیپٹک نے فیڈلسٹ لیگ کے نام سے ایک الگ پارٹی بنائی۔ تاکہ برطانیہ کو یورپین کیمیونٹی یا یورپین یونین سے الگ کرنے کے لیے سیاسی جدوجہد شروع کی جا سکے۔ اس پارٹی کو بعد میں یوکے آئی پی کا نام دیا گیا۔ یہ پارٹی تو چھوٹے لیول کی پارٹی تھی مگر برطانیہ کی دونوں مرکزی پارٹیوں یعنی لیبر اور کنزرویٹیوز میں بھی یورو سیپٹکس موجود تھے۔ برطانوی یورو سیپٹکس کو یورپین یونین پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ اس کی وجہ سے یورپین یونین سے بڑی تعداد میں لوگ روزگار حاصل کرنے کے لیے۔ برطانیہ آ رہے تھے اور ان کے اپنے لوگوں کی ملازمتوں کی دستیابی کم ہوتی جا رہی تھی۔ برطانیہ میں بے روزگاری بڑھ رہی تھی۔ اگرچہ شروع میں ان کا یہ اعتراض غلط تھا کیونکہ برطانیہ میں جوبز وغیرہ کے لیے آنے والے زیادہ تر لوگ یورپین یونین سے نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے حصوں سے آ رہے تھے۔ لیکن دوہزار تین سے دوہزار پندرہ کے درمیان، ٹو تھاؤزن تھری سے ٹو تھاؤزن ففٹین کے درمیان برطانیہ میں یورپین یونین اور دوسرے ممالک سے آنے والے لوگوں کی شرع برابر ہو گئی۔ ان بارہ سالوں کے دوران، ان ٹویلویئرز کے بیچ میں ساڑھے پانچ لاکھ غیر ملکی شہریوں نے برطانیہ میں آ کر رہائش اختیار کی جن میں تقریباً آدھے یورپ کے شہری تھے۔ چنانچہ یورو سیپٹکس کو یہ پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ اگر برطانیہ اپنی ایمیگریشن پرابلم پر یعنی غیر ملکی شہریوں کو اپنے ملک میں بسانے پر کابو پانا چاہتا ہے تو اسے یورپین یونین سے نکلنا ہوگا۔ یورو سیپٹکس کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ برطانیہ کو یورپین یونین کا رکن ہونے کی وجہ سے ہر ہفتے ساڑھے تین سو ملین پاؤنڈ کی رقم یورپین یونین کو ادا کرنا پڑتی ہے جس سے یونین اپنا خرچ چلاتی ہے۔ یورو سیپٹکس کا کہنا تھا کہ یہ رقم یونین کو دینے کے بجائے اپنے ملک کی ترقی پر خرچ کی جانی چاہیے۔ یہ اعتراض کسی حد تک ٹھیک تھا کیونکہ یورپین یونین کے قانون کے مطابق زیادہ امیر ممالک یورپین یونین کو زیادہ پیسے دینے کے پابند تھے جبکہ کم ترقی آفتہ ممالک کم پیسے دیتے تھے اور فائدے زیادہ اٹھاتے تھے۔ اب چونکہ یورپین یونین میں جرمنی کے بعد برطانیہ دوسری بڑی اکانومی تھا اس لیے جرمنی کے بعد اس یونین کے اخراجات کے سب سے زیادہ پیسے بھی وہی ادا کرتا تھا۔ لہٰذا برطانوی یورو سیپٹکس سمجھ رہے تھے کہ ان کے ٹیکسز کی عرقم کو کم فائدے کے لیے یورپین یونین کو دینے کے بجائے انہی پر خرچ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ویسے برطانیہ میں یورپین یونین کے جو حامی تھے ان کے مقابلے میں وہ کہتے تھے کہ یورو سیپٹکس جھوٹ بول رہے ہیں۔ برطانیہ یورپین یونین کو ہر ہفتے ساڑھے تین سو ملین ڈالر کی رقم ادا نہیں کرتا بلکہ ادا کی جانے والی رقم اس سے بہت کم ہے۔ مگر برطانیہ میں دوہزار دس کے بعد سے ایسا ماحول بن گیا تھا جس میں یونین کے حامیوں کی دال نہیں گل رہی تھی اور یورو سیپٹکس کا پروپیگنڈا کامیاب ہو رہا تھا۔ یورو سیپٹکس نے یہ شوشہ بھی چھوڑا کہ یونین برطانوی خودمختاری کو چیلنج کر رہی ہے۔ بریٹش پیپل کے لیے بنائے گئے باسٹھ فیصد سکسٹی ٹو پرسنٹ قوانین یورپین یونین سے بن کر آ رہے ہیں جبکہ ان کے مخالفین کا کہنا تھا کہ صرف تیرہ فیصد قوانین یورپین یونین بناتی ہے باقی تمام قوانین تو قانون سازی کرنے کے لیے برطانیہ کی پارلمنٹ میں ہی آتے ہیں۔ لیکن یونین کے حامیوں کی یہ دلیل بھی کام نہ کر سکی اور برطانوی عوام میں یورپین یونین کی مخالفت بڑھتی ہی چلی گئی۔ دوہزار تیرہ میں برطانیہ کی وزیراعظم ڈیویڈ کیمرون بھی حکومتی کنزرویٹیو پارٹی کے یورو سیپٹکس کے دباؤ کے آگے جھگ گئے۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اگر ان کی پارٹی دوہزار پندرہ کا الیکشن جیت گئی تو وہ برطانیہ کے یورپین یونین میں شامل رہنے یا نہ رہنے کے سوال پر ریفرینڈم کروائیں گے۔ ان کے اس اعلان سے برطانیہ میں یونین کے مخالفین کی سرگرمیاں اور بھی تیز ہو گئی اور انہیں عوام میں مقبولیت ملنے لگی۔ اگلے برس دوہزار چودہ میں جب برطانیہ میں یورپین یونین کی الیکشن ہوئے تو ان میں یورو سیپٹک پارٹی یوکے آئی پی نے برطانیہ کے لیے مختص تہتر میں سے سیونٹی تھری میں سے زیادہ چوبیس ٹونٹی فور سیٹس پر کامیابی حاصل کی۔ یہ کامیابی حاصل کر کے وہ ملک کی دونوں مین سٹریم پارٹیز، لیبر اور کنزرویٹیوز کو اپسٹ شکست دے رہے تھے۔ اس پارٹی کی کامیابی کے بعد برطانیہ کو یورپین یونین سے الگ کرنے کے لیے سیاسوی جدوجہد اور بھی تیز ہو گئی۔ اگلے برس مئی دوہزار پندرہ میں برطانیہ میں عام انتخابات ہوئے جن میں وزیراعظم ڈیویڈ کیمرون کی کنزرویٹیو پارٹی کامیاب ہوئی۔ اس کامیابی کے بعد کیمرون کو اپنے وعدے کے مطابق ریفرینڈم کا اعلان کرنا پڑا۔ ریفرینڈم کے لیے تیس جون دوہزار سولہ کی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی۔ اب ریفرینڈم کی تیاریاں زورو شور سے شروع ہوئیں۔ آٹھ اکتوبر دوہزار پندرہ کو یورو سیپٹکس نے ووٹ لیو کیمپین یعنی یورپین یونین سے الہدگی کے لیے ریفرینڈم کے حوالے سے ایک کیمپین بھی شروع کر دی۔ اس کیمپین کی اوفیشل ویب سائٹ پر لکھا گیا کہ اگر برطانیہ یورپی یونین سے الگ ہو جائے گا تو اسے ہر ہفتے ساڑھے تین سو ملین پاؤنڈز کی بچت ہوگی۔ وہ اسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور بھارت وغیرہ سمیت پوری دنیا سے تجارت کے لیے بھی آزاد ہوگا۔ برطانیہ اپنی مرضی کی قانون سازی کر سکے گا۔ کیمپین کی طرف سے برطانوی شہریوں کو خبردار کیا گیا تھا کہ اگر وہ یورپی یونین میں شامل رہے تو انہیں اس کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ کیونکہ ترکی سمیت پانچ نئی ریاستیں یورپی یونین میں شامل ہونے جا رہی ہیں جس سے برطانیہ میں امیگریشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ جن ممالک کی معاشیت یورو کرنسی کے استعمال کی وجہ سے فیل ہو رہی ہے انہیں بھی ہمیں بیل اوٹ کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ ووٹ لیو کمپین کا خاطر خواہ اثر ہوا اور برطانوی رائے امہ یورپی یونین کے اور بھی خلاف ہو گئی۔ لیکن پھر بھی یورو سپٹکس کے لیے یہ بازی آسان نہیں تھی کیونکہ یوکے کے علاقوں ناردرن آئیلینڈ، سکالٹینڈ اور دارالحکومت لندن میں عوام یورپی یونین کے حق میں تھے۔ جبکہ لندن کے علاوہ انگلینڈ کے باقی علاقوں اور ویلز میں لوگ یورپین یونین کو چھوڑنے کے حامی تھے۔ ویکزٹ کے لیے ووٹ کا حق صرف بریٹش اور کومن ویلتھ سٹیزنز کو ہی دیا گیا تھا۔ یورپین یونین کے دیگر ممالک سے برطانیہ میں آئے ہوئے لوگ ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں تھے پھر بھی جب 23 جون 2016 کو ریفرینڈم ہوا تو کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ ریفرینڈم کا ریزلٹ آیا تو یورو سپٹکس کو بمشکل تین یا چار فیصد کے مارجن سے کامیابی مل گئی۔ 51.9% ووٹرز نے بیکزٹ کے حق میں جبکہ 48.1% لوگوں نے مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔ ایج کے حساب سے ووٹ ریشو دیکھی جائے تو بڑے لوگوں نے بریکزٹ کے حق میں ووٹ دیا جبکہ نوجوانوں نے یونین کی حمایت میں ووٹ دیا تھا۔ اگرچہ یہ ریفرینڈم وزیراعظم ڈیویڈ کیمرون نے کرایا تھا لیکن وہ خود بھی بریکزٹ کے حامی نہیں تھے۔ چنانچہ ریفرینڈم میں یورپین یونین کے خلاف عوامی فیصلہ آنے کے اگلے ہی روز وہ مصطفی ہو گئے۔ ان کے بعد تھریسہ میں یوکے کی نئی وزیراعظم منتخب ہوئی مگر برطانیہ کا یورپی یونین سے الگ ہونا اتنا آسان نہیں تھا۔ یورپین یونین سے کیے گئے معاہدوں سے نکلنے اور نئے معاہدوں کے لیے برطانیوں کو کم از کم دو برس کا وقت درکار تھا۔ یعنی دوہزار سولہ میں ریفرینڈم کے بعد اسے دوہزار اٹھارہ تک یونین چھوڑنا تھی۔ مگر ایسا پھر نہ ہو سکا اور بریکزٹ میں تاخیر ہوتی چلی گئی۔ برطانیہ بار بار بریکزٹ کی مدت بڑھانے کی درخواست کرتا رہا اور ہر بار یورپین یونین کی طرف سے اسے مزید محلت بھی ملتی رہی۔ بریکزٹ جلد نہ ہونے کی وجہ سے برطانوی پارلیمنٹ یورپین یونین کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے ڈرافٹ کو بار بار مسترد کر رہی تھی۔ آخر پھر طویل مذاکرات کے بعد سترہ اکتوبر دوہزار انیس کو یورپین یونین اور یوکے دونوں نے ویڈرا ایگریمنٹ یا برطانیہ کے یورپین یونین سے انخلاق کے ایک معاہدے پر اتفاق کر لیا۔ اس معاہدے میں برطانیہ کے یورپین یونین چھوڑنے کی تاریخ اکیس جنوری دوہزار بیس تیہ کر دی گئی تھی۔ مگر اس میں بھی وہی قانونی رکاوٹ تھی کہ برطانوی پارلیمنٹ اسے منظور کرے گی یا نہیں۔ پھر کہانی میں دوستو ایک ٹویسٹ آیا۔ دسمبر دوہزار انیس میں کنزرویٹیو پارٹی ایک بار پھر الیکشن جیت گئی اور بوریس جانسن ملک کے نئے وزیراعظم بنے۔ اب بوریس جانسن تو خود یورو سیپٹک تھے اور دوہزار سولہ کے ریفرینڈم میں انہوں نے لی ووٹ یعنی بریکزٹ کے حق میں کیمپین بھی چلائی تھی۔ چنانچہ ان کے وزیراعظم بننے سے بریکزٹ کا عمل جلد مکمل ہونے کا امکان پیدا ہو گیا۔ پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ بوریس جانسن نے دو ماہ سے بھی کم عرصے میں بریکزٹ کا عمل مکمل کر دیا۔ دسمبر دوہزار انیس میں جانسن وزیراعظم بنے تھے اور اگلے ماہ نو جنوری دوہزار بیس کو برطانوی ہاؤس آف کومنز نے ویڈڈرو ایگریمنٹ کا ڈرافٹ منظور کر لیا۔ اس کے بعد باقی فارمالٹیز بھی جلدی جلدی پوری ہوتی چلی گئی۔ بائیس جنوری کو برطانوی ہاؤس آف لارڈز نے بھی یہ ایگریمنٹ منظور کر لیا۔ ایگریمنٹ کو ملکہ برطانیہ سے بھی فوری منظوری مل گئی۔ انتیس جنوری ٹونٹی نائن تھ آف جنوری کو یورپین یونین نے بھی اس معاہدے کی منظوری دے دی۔ دو روز بعد اکتیس جنوری دوہزار بیس کو بریکزٹ ہو گیا۔ برطانیہ نے یورپین یونین کو الویدا کہہ دیا۔ البتہ یورپین یونین سے اس کا رسمی سا براہ نام تعلق اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک برقرار رہے گا۔ اس کے بعد دونوں کے راستے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے۔ موسیقی